بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اکتس جولائی تک جھاڑو پھر جائے گا اور دونوں طرف پھرے گا اپوزیشن کی طرف بھی اور حکومت کی طرف بھی تو اسی حوالے سے ایک اور بڑا نام سامنے آگیا ہے ریڈار پر آگیا ہے نیپ کے نورلہ قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کیا معاملہ ہے کہ ایک اور وفاقی وزیر کے خلافی کام شروع ہو گیا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم چیز جس کے بارے میں آپ کو پہلی آگاہ کرتا رہا ہوں چینی سکینڈل کے حوالے سے ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے ریپورٹ مکمل ہو گئی ہے اور اس میں بہت سے انکشافات ہو رہے ہیں اب یہ عمران خان سب کو پیش کی جانے والی ہے اور اس میں کیا کیا خاص بات سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے ٹیکس چوری کی گئی ہے عرب و روپے کی ٹیکس چوری کی گئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو کے آخر میں اور سب سے اہم بات جیسے ہم آغاز کریں گے وہ ہے قاف لیگ قاف لیگ کیا کر رہی ہے کس طرح سے ایک سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف یعنی اتحادی ہی قاف لیگ اتحادی ہوتے ہوئے کیا گیم رچا رہی ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے نورلہ قادری صاحب کے حوالے سے میں آپ سے ارز کر دوں کہ نورلہ قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں اور ان پر الزام یہ لگا ہے بہت بڑا الزام لگیا ہے کہ انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر کو ایک جو سرکاری بیلڈنگ ہے جو محکمہ مذہبی امور کے انڈر آتی ہے اس بیلڈنگ کو قرائے پر دے دیا ہے اپنے ہی بزنس پارٹنر کو یہ ان پر الزام لگا ہے اور نیب کا جو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بنتا ہے آپ انفلونس کر سکتے ہیں بحثیت مذہبی امور کے وزیر کے کہ آپ اپنے بزنس پارٹنر کو یعنی اپنے ہی بزنس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک بیلڈنگ قرائے پر دے رہے ہیں تو یہ ان کو اس طرح لیز پر اور قرائے پر دینا یہ وجہ بنی ہے کہ ان کے خلاف اب یہ تحقیقات کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے ان کے خلاف جو شکایت ہے اس میں آگے بڑھا جا رہا ہے نیب صرف یہیں تک نہیں رک رہا اس میں شامل کیا جا رہا ہے مذہبی امور کے وزارت کے کچھ اور لوگوں کو اور شکایت بھی یہ ایک عجیب بات ہے کہ شکایت بھی مذہبی امور کی طرف سے ہی آئی ہے یعنی وہیں سے کسی بندے نے وزارت مذہبی امور کے بندے نہیں وزیر صاحب کے خلاف نوراللہ قادری صاحب کے خلاف شکایت کی ہے نیب کو اور اب اس پر آگے بڑھا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں سابق پلٹیکل سیکٹری رہی ہے زرداری صاحب کی ان کے خلاف بھی نیب تحقیقات کر رہا ہے اس کے علاوہ اکرم درانی صاحب وہ بھی جیوئی آئی ایف کے رہنما اور ان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جکارتہ میں سرکاری بلڈنگ کو بیچا گیا اس میں فورن آفس کے لوگوں کے خلاف وزارت خارجہ کے لوگوں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے اس طرح ٹوکیو میں بلڈنگ بیچی گئی خلاف قانون یہ دونوں کام کیے گئے اس وجہ سے وہاں بھی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں قدس جولائی سے پہلے جھاڑو پھرے گا وہ یعنی وزارتوں میں بھی پھر رہا ہے وہ وزیروں کے خلاف بھی ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی اہم پیشرفت ہے کہ اب غلام صبر خان صاحب جو وفاقی وزیر ہوابازی ہیں ان کے خلاف آمنل سے زائد اساسوں کی تحقیقات کے بعد اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے خاندان کی تمام جائدادیں جس بھی طرح کی ہیں رہائشی زرائی کمرشل پروپٹی ساری کب خریدی گئی سب کچھ کب کوئی بیچی گئی ان تمام کے ڈاکومنٹس وہ پندرہ مئی تک مانگ لی گئے تھے ابھی تک خیر نہیں آئے تو بہرحال پندی سے مانگے گئے تھے تو اب ان کے خلاف بھی آمنل سے زائد اساسوں کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ ایک اور کیس ایک اور بڑے وزیر کے خلاف کھل رہا ہے اور اس پہ پیشرفت ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ قاف لیگ کو یہی تو اتراز نیب سے ہے قاف لیگ نیب پر یہ اتراز کر رہی ہے کہ جی ہمارے خلاف بیس بی سال پرانے کیسز کیوں گھولے جا رہے ہیں لیکن اب جو سازش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تاریخ مشیر جیما صاحب کی وہ بھی وفاقی وزیر ہیں قاف لیگ کے سینئر رہنما ہیں ان سے جب یہ ملاقات ہوئی تو اس میں اصل میں شکایت پہنچائی گئی کہ جی چوہدی برادران شدید نراز ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف بیس بیس سال پرانے کیسز کیوں گھولے جا رہے ہیں یہ کس کے کہنے پر گھولے جا رہے ہیں تو یعنی شاید کہ جی یہ وجہ ہے کہ ہم اب نونلی کے قریب ہو گئے ہیں اور ہم نے خاجہ برادران سے ملاقات بھی کر لی ہے اور یہ وجہ ہے کہ جناب ہم آپ کی باتیں نہیں مان رہے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہے ہم اپنی ہمارے سے جو وعدے ہوئے تھے ہم وہ مانگ رہے ہیں تو اس ودا سے آپ ہمارے خلاف کیسز کھول لوا رہے ہیں تو یہ بات وہ لے کر گئے تھے عمران خان کے پاس اور وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی میڈیا میں آئیں تو تاریخ بشیر جیمار صاحب یہ پیغام لے کر گئے تھے بڑا سخت پیغام کے بڑی شدید ناراضگی ہے اور اس پر آپ کچھ کریں ہمارہ ساتھ دیں یعنی آپ کو منع کریں اور یہ سب باتیں اب وہاں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرے لوگوں کے خلاف بھی ہو رہی ہیں علیم خان کے خلاف ہوئی ہیں ظلفی بخاری کے خلاف پھر پرویز خٹک دیگر لوگوں کے نام آتے ہیں تو جن کے خلاف بھی ہیں میں اس میں نیب کو براہراست کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے پہلے کہا ہے نہ ہی اب میرے لئے کہنا مناسب ہوگا تو میرے لئے مشکل کام ہے میں نہیں کر سکتا تو اس طرح سے انہوں نے ان کو پیغام دیا لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ پیغام دیا لیکن آ کر اس پر ایک طرف تو قافلی کیا مشاورت شروع کر دی اب بھی ہو رہی ہے کہ اب جی کریں کیا عمران خان صاحب تو ہماری سننی رہے اس طرح لیکن ریپورٹرز کو فون کر کر کے میڈیا میں لوگوں کو فون کر کر کے بتایا جا رہا ہے یہ خبریں لگوائے جا رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ہمیں یقین دیانی کرائی ہے کہ وہ نیب سے بات کریں گے یا نیب کو منع کریں گے یا روکیں گے اس طرح سے انہی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ اپنا انفلنس جیسے استعمال کریں گے اور کہیں گے نیب کو میں روکتا ہوں یا میں اس پہ کہتا ہوں دیکھتا ہوں اس چیز کو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ کے تفوزات ہم دور کرنی کوشش کریں گے اب یہ ایک طرح سے سازش ہے کیونکہ اپوزیشن اب اس بات پر ایک بابیلا کھڑا کرے گی کہ دیکھا عمران خان ہی یہ جو نیب نیازی گڑ جوڑ ہم کہتے ہیں یہی ہو رہا ہے اور دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ وہ قافلی کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا ہے اور وہ نیپ انفلنس کر رہا ہے اب یہ خبریں چھپائی جائیں گی چلوائی جائیں گی اور یہ پورا ایک اجنڈا سیٹ کر کے عمران خان پر اس پر تنقید ہوگی اور یہ کافی زیادہ اس کو متنازہ بنایا جائے گا جائے سارے معاملے کو دیکھا ثابت ہو گیا کہ عمران خان یہ سارا انفلنس کرتا ہے نیپ پر تو یہ بقاعدہ قافلی کی طرف سے یہ چیز انیشئیٹ ہوئی ہے اب کیوں قافلی یہ سب کر رہی ہے ایک تو مونس الہی صاحب کو عمران خان صاحب نہیں لے انہوں نے نہیں کابینہ میں شامل کیا اور جبکہ کہایا جاتا ہے کہ تین جو اتحادی جماعتیں آئیں منگل صاحب کا گروپ اس کے علاوہ مکم اور جی ڈی اے ان سے یا دوسری طرف ایک اور جنوبی محاذ صبح جو لوگ تھے پنجاب کے وہ آئے تو ان میں سے کئیوں کے ساتھ آپ نے تحریری طور پر مہاہدہ کیا لیکن قافلی کے ساتھ تحریری مہاہدہ اس طرح نہیں ہوا لیکن یہ کہا گیا اور اس میں یہ بات بڑی اہم ہے یہ بات آپ نے ذنب میں رکھنی ہے کہ اس میں جہنگیر ترین سا پیش پیش رہے تھے اب جہنگیر ترین بھی اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے وہ بالکل سائیڈ لائن پر ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے وہ ساری بات چیت کرتے تھے تو اس میں بہت سی اقین دیہانیہ کرائے گئی تھی یعنی جب قافلی کے ساتھ آئی تو جی کیونکہ اس کے بغیر حکومت ہی بہت سکتی تھی پنجاب میں اور سینٹر میں بھی بہت مشکل تھا تو نائب وزیراعلا ہوں گے نائب وزیراعلا کی احسیت ہوگی پرویز الہی صاحب کی پھر آپ کے وزیروں کے سارے کام ہوں گے بلکل کوئی عمل دخل نہیں ہوگا آپ کے افسران لگائے جائیں گے کوئی فائلوں میں رکاوٹ نہیں آئے گی یہ سب باتیں یعنی جنگیر ترین صاحب بلکل ان کو بلانک چیک اس طرح سے دے آئے اب وہ باتیں ہونے ہی رہیں قافلی کے لیے اب یہ ایک تو بہت بڑا اطراز ہے پھر دیکھئے یہ سارے معاملات کے قافلی کہتی ہم سے جو وعدہ کیے گئے تھے وہ نہیں پوری کیا اچھا یہ اطراز تقریباً ساری اتحادی جماعتوں کو ہے قافلی سب سے آگے آگے اس وقت موجودہ صورتحال میں سب سے آگے آگے اس سے پہلے امکیو ہم بھی کہہ رہی تھی اشارے دے رہی تھی ہم راستے جدا کر لیں گے مگر اب قافلی سب سے آگے ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے ایک تو ان کے خلاف کیس کھلنا اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کیسز میں کچھ نہیں ہے پرانے کیسز ہیں آپ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں نیب کے خلاف تو پھر آپ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے چھوڑے پرے کرتے ہیں کرنے دیں آگے بھی نیب نے کتنے لوگوں کے خلاف کروائیوں کی کوشش کی کئیوں میں ناکامی ہوئی کچھ کیس ہی نہیں بن سکے تو آپ اتنا پرانہ عدالتیں موجود ہیں آپ کو رلیف مل جائے گا تو اتنا پریشان کیوں ہے اب یہ دباؤ اس لیے بھی ہے کہ جناب آنے والے دنوں میں یہاں تا خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اور معذر بھی شہباز شریف کوشش کرتا رہے کہ نواز شریف کو منا لیں اور مل کر ہم حکومت منا لیں قاف لیگ کے ساتھ لیکن اس وقت نواز شریف صاحب اس چیز پر اتنا نہیں مان رہے تھے تو یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اب قاف لیگ اپنا پورا زور لگانے کوشش کر رہی ہے یہاں پر اب چینی سکینڈل بھی جڑ جاتا ہے مونے سلاحی کا اس میں بھی نام آیا تھا اس میں جھنگری تین صاحب کے بھی نام آیا تھا اب اس میں سن لیجئے مختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں اندر کی خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا باتیں آئیں اس میں ایک تو یہ بھی رپورٹ امینار خان صاحب کو پیش کی جانی ہے لیکن آپ کو میں پہلی بتا رہا ہوں کہ اس میں اہم باتیں کہہ ہیں دو سو سے زائد صفات پر یہ مشتمل ہے اس میں جو مالکان ہیں یہ چینی کے شگر ملز مالکان جو بہت بڑا مافی ہے ان کے بیانات بھی بیچ میں شامل کیے گئے ہیں اس میں سب سے اہم باتیں وہ ایک تو یہ کہ ٹیکس چوری کی گئی ہے عربوں روپے کی عربوں روپے کی ٹیکس چوری کی گئی ہے دس سے پندرہ روپے سارے خرچے نکال کے دس سے پندرہ روپے فی کلو پیسہ کماتے ہیں یہ شگر ملز مالکان دس سے پندرہ روپے فی کلو دس سے پندرہ روپے فی کلو آپ سوچیں پھر کتنا پیسہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنا انفرنس استعمال کر کے ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ اپنا انفرنس استعمال کر کے کبھی کوئی پالیسی بننے ہی نہیں دی اور باہر سے سستی چینی خریدی جا سکتی ہے لیکن یہ باہر سے چینی خریدنے دیتے ہی نہیں ایمپورٹ نہیں کرنے دیتے اس کو اسنشنل کومیٹری بنایا ہوا ہے اور یہاں پر سبسلی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گنے سے چینی نکالنے کے بعد بہت سا اور میٹیرل نکلتا ہے جس میں گنے کا پھوک بچ جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں سے جب چینی آپ نکال لیتے ہیں تو اور دیگر اس کے بائی پروڈکٹس بہت سے ہیں کئی بائی پروڈکٹس ہیں جھاگ جس طرح وہ ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ لیں جس طرح گنے کا پھوک کا میں نے عرض کیا اور چار پانچ چیزیں ہیں جو بچتی ہیں اور ان کو پھر بیچا جاتا ہے ان کو استعمال ملائے جاتا ہے اور اسے بہت پیسہ کمائے جاتا ہے اور اس کو شو ہی نہیں کیا جاتا زیادہ تر نے شو ہی نہیں کیا کہ اس سے کتنا پیسہ کمائے اس طرح جب شو نہیں کیا تو اسے پھر اربوں روپیہ کما کر اربوں روپیہ کی ٹیکس چوری کی اس کے علاوہ یہ تو کام کیا گیا تین تین طرح سے دکھایا گیا ہے اکاؤنٹ کو دکھایا کچھ جاتا ہے مطلب سرکاری طور پر اندر گیم کچھ اور ہوتی ہے بنامی نام رکھ کے لوگوں کو بیچا جا رہا ہوتا ہے مٹل خریدہ جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے بڑے پیمانے پر اربوں روپیہ کی ٹیکس چوری کی جا رہی ہوتی ہے یہ انکشافات اس رپورٹ میں کیے گئے ہیں اور اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے دوستو سے زائد صفات پر جو مشتمل ہے یہ رپورٹ کہ اب یہ واجد زیادہ صاحب میں تیار کر لی امران خان صاحب کو پیش کرنے والے ہیں کسی بھی وقت ایک دو روز میں شاید اور اس کے بعد میں بھی پبلک کر دی جائے عید پر عید کے بعد اور پھر اس رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ ٹیکس چوری جس طرح سے کی گئی ہے اس پر کارروائی کی جائے کارروائی کی بھی سفارش کی گئی ہے اس میں تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو قاف لیگ ہے یہ ایسے ہی نہیں یہ سب کچھ کر رہی اور یہ اندرونے خانہ یہ سارا کچھ یہ گیم جو بنائی جا رہی ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جن میں یہ شگر سکینڈل بھی شامل ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات